موسیقی اشک میں وہ اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ جو اس کے اپنی سکی بیٹیاں ہیں ایک گہری نہر اس میں پھینک دیا اور اپنے آشنا کے ساتھ وہ فرار ہو رہی اپنے آشنا کے عشق کا ہوا بھوت سوار دیا ماں نے اپنی دو سگی بیٹیوں کو نہر میں ڈبو کر مار ماں کی ممتہ ہار گئی اور ایک آشنا کی محبت جیت گئی خانے وال میں پیش آیا ایک ایسا ہی دل دہلا دینے والا واقعہ ایک ماں کا خون سفید ہو گیا ماں جس کے دل میں اپنے بچوں کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور اپنی ہی بیٹیوں پر ایک ماں کو رحم نہ آیا اپنے آشنا کی محبت میں اندھی ہو کر اس نے رات کی اندھیرے میں اپنی دو سگی ننی بیٹیوں کو گہری نہر میں پھینک دیا اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اور یوں ہوا ایک فون کال سے شروع ہونے والی محبت کا عبرتناک انجام کیا ایک ماں کسی اور کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ہی سگی بیٹیوں کو اپنی ہاتھوں سے بے رحمی سے مار دے یا اس کے آشنا نے اسے یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کیا ایک عورت اور اس کے محبوب کی محبت کا جو بھی انجام تھا ایک شادی شدہ عورت اور اس کے آشنا کی محبت میں ان دو ننی کلیوں کا کیا قصور تھا جنہیں کسی اور نے نہیں انہی کی سگی ماں نے نہر میں ڈبو کر مار ڈالا آج جرم بے نکاب بے دیکھئے اپنے آشنا کی خاطر اپنی دو معصوم بیٹیوں کو گہی نہر میں پھینک کر صفاق بانے کیا کت صفاق ماں جو اپنے آشنا کی محبت میں قید ہوئی اور اس نے اندنی بچیوں کو نہر میں پھینک دیا یہ ایک خدمت آ رہی تھی کہ جب یہ پھینکنے لگی تو وہ چیخ رہی تھی کہ ماما مجھے بچا لو ماما مجھے بچا لو آپ کو اپنی بیٹی کی محبت نظر نہیں آئی اس کی سسکیاں سنائی نہیں دی بلاری تھی وہ آپ کو عواز دی اس نے دو بار ماما ماما فردس عشق میں وہ اتنی اندی ہو چکی تھی کہ جو اس کی اپنی سکی بیٹیاں ہیں ایک گہری نہر اس میں پھینک دیا اور اپنے غاشنا کے ساتھ وہ فرار ہو رہی اب تم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے جان دے سکتے ہیں نہیں سر اس نے کیا کہا تھا آپ کو جان بھی دوں گا اور اب آپ کو اپنی بیٹی کی آواز آ رہی ہے جو کہہ رہی تھی ماما ماما خدا را تھوڑی عقل استعمال کریں ایسے عاشق بننے سے بہتر ہے انسان چلو بھر پانی میں ڈوب مرے اور ایسے خوشیاں لینے سے بہتر ہے کہ انسان دوسرا سانس ہی نہ لے جو اپنی بیٹیوں کو قتل کر رہی ہے اس جیسے جاہل چانور کی باتوں میں آگئے شادی شدہ عورت کی کسی اور مرد کے ساتھ محبت کا انچام انتہائی ہولنا تھا ایک ماں کے ہاتھوں اپنی ہی سگی دو بیٹیوں کو گہری نہر میں پھینک کر قتل کیے جانے کا واقعہ دل دہلا دینے والا تھا اور شاید یہ سن کر کسی کو یقین نہ آئے کیونکہ ماں کے لیے اس کے بچوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا وہ تو ان کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکتی ہے لیکن اس صفاق ماں نے اپنے آشنا اور محبوب کو پانے کے لیے انہیں ہی قربان کر دیا اس کیس کے مزید حقائق جاننے کے لیے ٹیم جنب بن عقاب نے رخ کیا زلہ خانے وال کا یہ خانے وال کا نواہی علاقہ ہے پچاسی پندرہ ایل یہاں پر دل دہلا دینے والا ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک ماں جو کہ اپنے آشنا کی محبت میں اتنی صفاق ہو گئی کہ اس نے اپنی دو ننی پھول پھول جیسی بیٹیاں جو ہیں وہ نہر میں پھینک دیا ہے اور اس میں سات سالہ آئیشہ اور تین سالہ کائنات ہے سات سالہ آئیشہ جو ہے دوسری جماعت کی طالبہ تھی اور آپ گتاتے چلیں کہ یہ پینتیس سالہ رکسانہ بی پی جو صفاق ماں ہے ان کا شہر جو ہے وہ سعودی عرب میں اٹھائیس ماں سے گیا ہوا تھا محنت مزدوری کرنے ان پھول جیسی بچیوں کی زندگی بنانے کے لیے جبکہ صفاق ماں جو اپنے آشنا کی محبت میں قید ہوئی اور اس نے ان بچیوں کو نہر میں پھینک دیا اور یہ صفاق جب واقعہ ہوا ہے تو جب اہلِ علاقہ کو جب پتا چلا ہے اور اطلاع ملی ہے تو یہاں پر ہر آنکھ جو ہے وہ اشکبار تھی تو کانوں کو ہاتھ بھی لگا رہے تھے اور توبہ توبہ بھی کر رہے تھے کہ وہ لفظ ماں ذہن میں آتے ہی یقینی طور پر اور ماں کی محبت لوگوں کے ذہن میں آتی ہے اور وہ ماں جو اپنے بچوں سے اس حد تک محبت کرتی ہیں وہ اتنی صفاق بھی ہو سکتی ہے کہ اپنی دو ننی پھول جیسی بچیوں کو قتل کر دیں صرف اپنے آشنا کی محبت کی خاطر یہ ہے جی صفاقیت اس عورت کی محض اپنے آشنا کے لیے اس نے اپنی دو ننی بچیوں کو نہر میں پھینک کر بڑی ہی بے رحمی سے قتل کر دیا آج کے پرگرام جرم بے نقاب میں ہم اسی عورت کی صفاقیت اور اس کے ظلم کو بے نقاب کریں پہلے سے شادی شدہ ہونے کے باوجود دو بیٹیوں کی باہ ہونے کے باوجود اس عورت نے اپنے آشنا اور محبوب کو پانے کے لیے جو خونی کھیل کھیلا وہ انتہائی ہولناک تھا شادی شدہ ہونے کے باوجود اس کی منفی سوچ اور اس کا اپنے آشنا کے لیے انتھا پیار اسے اس قدر انتھا کر گیا کہ اسے اپنی دو سگی بیٹیاں بھی نظر نہ آئیں اور اس صفاق ماں نے اپنی سگی بیٹیوں کو نہر میں پھینک کر قتل کر دیا جن میں سے ایک ننی بیٹی معذور تھی وہ چل بھی نہیں سکتی تھی اس شادی شدہ صفاق عورت اور اس کے آشنا کے درمیان رابطہ کیسے ہوا یہ ساری کہانی شروع کہاں سے ہوئی برنے والے بچیوں کے تعدہ اور اس کے مدعی نے ٹیم جن میں نگام سے بات کرتے ہوئے سب کچھ بتا دیا یہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہماری بچی جو ہے چھوٹی اس کی وہ معذور تھی وہ بیمار رہتی تھی ہم نے بڑے علاج کرائے اس کے تو وہ ٹھیک نہیں رہی تھی ہمیں کسی نے بتایا کہ وہاں فلانے گاؤں میں اس قسم کا آدمی ادام کرتا ہے جادو کے ذریعے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں بچے تو اس نے ہمیں فون دیا پھر میں بچی کو تو نہیں لے کر گیا لیکن میں خود اس کے پاس گیا اس کے گھر گیا میں اس کو گھر میں ملا اس کی بیٹک میں کتابیں چتابیں بھی پڑی تھی جادو علی جادو علی یہ وہی بندہ ہے یہ وہی بندہ ہے جی کمر نامی کمر نامی اچھا اس کے گھر میں میں بیٹھا رہا ہوں چاہے میں اس نے پلائی پھر اس نے ایک تبیز بنا کر دیا کہ یہ لے جاؤ تو پھر میں ادھر آؤں گا تو پھر میں آپ کو دم بھی کروں گا تبیز دوں گا کچھ دن گزر گئے یہ کچھ دن کے بعد یہ آیا دن کو کہتا ہے یہ ساتھ گاؤں ہے ہمارے اٹھاسی پندرہ ہیں اس میں میں آیا تھا میرا کوئی دوست تھا اس کے پاس آیا تھا تو میں آپ یہاں آگئے ہوں میں نے کہا چلو ادھر سے ہوتا جاؤں تو ادھر اس نے دم کیا ہے اور تبیز دیا ہے اس کے بعد اس کا جو ہے فون پہ یہ فون کئی دن کو کرتا تھا میں ہوتا نہیں تھا گھر میں فون پہ کی بہت سے رابطہ ہو گیا ہاں جی اس کا رابطہ اس سے ہو گیا یہ سفاق اور پچلن عورت اس حد تک اپنے آشنا اور محبوب کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی کہ اسے اپنا شوہر اور اپنے بچے ہی زہر لگ رہے تھے اور اپنے شوہر کی سعودی عرب سے واپسی کے بعد اس کی اپنے آشنا سے فون پر باتوں کا سلسلہ اور اسے ملنے ملانے کا سلسلہ بند ہو چکا تھا یہ عورت اور اس کا آشنا ایک دوسرے کو حاصل کرنے کے لیے بے قرار تھے اس لئے سفاق عورت نے گھر سے بھاگنے کی پوری پلاننگ کیسے کی اور کیسے اپنے شوہر کی موجودگی میں اپنی بچیوں کو لے کر فرار ہو گئی حقیقت دل دہلا دینے والی تھی اس کا خامہ جو آئے وہ کٹھے سوئے ہوئے تھے ایک ہی کمرے میں خواند بائے سے اب سعودی میں ہوتا ہے سعودی میں ہوتا ہے اب گھرہ ہے ہاں جی ایک ہی کمرے میں ان کا کمرہ علیدہ تھا یہ اپنے کمرے میں سوئے ہو گئے تھے وہ لڑکا سویا ہو گئے اس کو اس نے دیئے گولیاں بچیوں کو بھی گولیاں دیئے اس کو بھی گولیاں دیئے بچی ورنہ وہ بچی جو چھوٹی بچی تھی محمولی سا بھی وہ حرکت ہو تو وہ رونے لگ جاتی تھی تو وہ خموشی سے یہ چلی گئی ہے کیسی تھی یہ عورت جو اپنی غلط خواہشات کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی ہی سگی بیٹیوں کی بلی چڑھانے پر راضی ہو گئی اپنے آشنا اور محبوب کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی ننی بیٹیوں کو قربان کر دے گی اس بچلن اور اپنے آشنا کی محبت میں انتھی عورت نے اپنے محبوب اور آشنا کی کہنے پر اپنی سگی بیٹیوں کو نہر میں بھینک کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اور پھر آدھی رات کو سنسان جگہ پر اپنے آشنا کا انتظار کرنے لگی جسے پولیس نے دیکھ لیا تو رات کے اس پہر موجود ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے سچ اکل دیا 23 فیبری اور 24 فیبری کی درمیانی رات کے تقریباً تین بجے ہمیں وان فائپے کال مصول ہوئی کہ ایک مشکوک عورت یہاں پہ پھیر رہی ہے رات کے اس پہر میں تو جب پولیس کو یہ اطلاع ملی کہ ایک مشکوک عورت رات کے تین بجے اس علاقے میں پھیر رہی ہے جس کے وہاں اس رات کے اس پہر میں ہونے کا مقصد نہیں کوئی وجہ نہیں تو پولیس فوراں پہنچی اور اس عورت کو اپنی کسٹڈی میں لیا اور اس سے پوچھ پوچھ شروع کی اس نے پوچھا کہ رات کے اس وقت پھننے کی اس انسان جگہ میں کیا وجہ ہے تو اس نے بتایا کہ میں نے جو اپنی سکی بیٹی ہیں دو وہاں پہ ایک قریبی کنال ہے ایک نہر ہے اس میں پھینک دیا ہے چار وجہ نیر پہنچی ہیں پہلے ایشن نیر سٹی ہیں پھر قینات فاطمان سٹی ہیں میری حزبنٹ دی مجبوری ہیں تو میں قدم اٹھایا کیا خوفناک منظر ہوگا جب ایک ماں اپنی ہی سگی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے نہر میں پھینک رہی ہوگی جب اس بے رہم ماں نے اپنی بیٹیوں کو نہر میں پھینکا تو اس کی بیٹی معذور تو اپنا بچاؤ نہ کر سکی لیکن اس کی چھوٹی بیٹی نے ڈوبنے سے بچنے کے لیے اپنی ماں کی بہت منتیں کی بہت ہاتھ پاؤں چلائے مگر اس سفاق ماں کو اس پر رہم نہ آیا تین سالہ بات سگی بیٹی اپنی ماں کی آنکھوں کے سامنے کیسے تڑکتی رہی حقیقت دل دہلا دینے باری تھی وہ کہہ رہی تھی جو پاگل تھی اس کو تو اس نے پھینک دیا لیکن یہ جو میں پھینکتی تھی وہ چیخ چلاتی تھی پھر اوپر آتی تھی پھر میں نے اس کو دھکا دے کے تو پھر اس کو نیچے پھینکا چیخ رہی تھی یہ ماں کہہ رہی ہے ماں کہہ رہی ہے اس وقت چھوٹی بچی چیخ رہی تھی جی چھوٹی بچی اس کو دھکے دے کے لیے اوپر آتی تھی وہ چیخ تھی یہ دھکے دے کر پھر اس نے اس کو بیچ میں پھینک دیا ناظرین ٹیم جرم پہ نکاب آ چکی ہے جائے وکوہ پر جہاں پر ایک سفاق ماں نے اپنی دو بیٹیوں کو پھینک ڈالا ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایس ایچو صاحب ان سے ہم بات کریں گے جی نظر صاحب کیا بتائیں گے کہ آپ کس جگہ پر اس نے ایک جیک کہاں سے اپنی بچوں کو پھینکا تھا یہ جو سفاق ماں ہے رکھ سانہ اس کا نام ہے اس نے اس جگہ پہ اپنی دونوں بچوں وہ بڑی بیٹی کا نام ہے کہنات فاطمہ اور ایشہ بڑی ہے جو معذور بھی تھی ایشہ اور کہنات فاطمہ اسے چھوٹی ہے وہ ساڑے تین سال کی تھی تو یہ ہاں بیٹی تھی یہ رو رہی تھی آپ نے پشتاوے بھی رو رہی تھی پوچھا کیا کر رہی ہے اس نے کہا میں نے بڑی بیٹی کو پھینکا ہے یہاں سے اس کے بعد چھوٹی کو میں پھینکنے لگی ہوں یہ اتنا صفاق اس نے صفاقیت کی ہے جو کوئی بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا بچیوں والا اس گراؤنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں سکھی ماں اس طرح کی کوئی حصہ اور یہ ستم صریفی دیکھیں کہ وہ ساڑے تین سال کی بچی ہے یہ خطبت آ رہی تھی کہ جب یہ پھینکنے لگی تو وہ چیخ رہی تھی کہ ماما مجھے بچا لو ماما مجھے بچا لو اور اس نہر کے یہ جہاں سے پھینکی آج بھی وہ نشان مجود ہیں جہاں وہ بیچاری ہاتھ مرتی رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ناظرین ظلم اور جرم کی انتہا دیکھیں کہ ایک سگی ماں نے اتنی بے رحمی سے اس جگہ پر ابھی یہ نہر کو بند کر دیا گیا تھا بچیوں کی لاشوں کو ڈھونڈے کے لیے یہ بہت ہی زیادہ گہری نہر ہے جس میں اس صفاق عورت نے اپنی بچیوں کو یہاں پر پھینک دیا صفاق ماں جو اپنے آشنا کی محبت میں قید ہوئی اور اس نے بچیوں کو نہر میں پھینک دیا یہ خطبت آ رہی تھی کہ جب یہ پھینکنے لگی تو وہ چیخ رہی تھی کہ ماما مجھے بچا لو ماما مجھے بچا لو چار وجے نہر تھی پانچیاں پہلے ایشن نہر سٹی ہے پھر قینات فاطمان سٹی ہے میری حزبن دی مجبوریاں دوں میں قدم اٹھایا عشق میں وہ اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ جو اس کی اپنی سکی بیٹیاں ہیں ایک گہری نہر اس میں پھینک دیا اور اپنے راشنا کے ساتھ وہ فرار ہو رہی ناظرین کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ ایک سغی ماں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی اولاد کو مار ڈالے ایسا سوچ کر بھی انسان کی روح کام پھرتی ہے لیکن خانے وال میں ہونے والے اس واقعے میں پورے علاقے کو ہی نہیں بلکہ پورے پاکستانی جو ہماری عوام ہیں ان کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے جی ان دو بچیوں کی ماں جس نے ایک لڑکے کی خاطر اپنی دو محصوم بیٹیوں کو نہر میں پھینکی کتنا عرصہ ہو گیا جی آپ کی شادی کو تیرہ سال تیرہ سال سے آپ کی شادی ہیں کیسے اس سے رابطہ ہوا اور پھر یہ معاملہ آپ اس نہشتہ کیسے پہنچے کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو مار دیا اس کے ساتھ فون پر رابطہ ہوا اور پتہ نہیں چلا کہ کیسے اس نے کیا کیا اور میں اس کی طرف کھینچتی چلی گئی ایسے ایسی باتیں کرتا تھا کیا باتیں کرتا تھا میں تو میں خوشیاں دوں گا یہ کروں گا جیسے ہوتا ہے تو آپ کو خوشیاں دین ہی ہوئی تھی آپ شادی شدہ تھی ایک اچھے گھر سے تھی ایک اچھے گھر میں بیائی ہوئی تھی دو بیٹیوں کی ماں تھی ہمارے گھر میں اکثر چھوٹی باتوں پر رہتے تھے مسئلہ مسائل پھر میرا شہر باہتا جب آیا دھائی سال بعد واپس تو میں سوچتی تھی شاید واپس آئے جائے گا تو وہ بدل جائے گا وہ میرا خیال میری بچیوں کا یا مجھے وہ پیار وہ عزت دے پائے گا لیکن ایک ماہ تک میں اس کے ساتھ رہی ہوں واپس آئے تو پھر بھی اس نے نہ تو وہ مجھے عزت دی نہیں بھے وہ عزت سے پہلے آپ کا تعلق اس سے ہو چکا ہوا تھا جی تو پھر آپ کی عزت کہاں گی آپ کا مائنڈ کہاں پہ گیا کیسی باتیں کر رہی ہیں اتنا ظلم جو اپنے بچیوں پہ کر دی ہے بچلن عورت نے تو بے رارہوی کی انتہا کر دی اپنے آشنا کی خاطر اپنی ہی سگی بیٹیوں کو قتل کرنے والی یہ سفاہ عورت اتنا بڑا گناہ کرنے کی وجہ اپنے شوہر کی نفرت اور گھرلن اچاکی بتا رہی تھی لیکن اس کا جھوٹ اس کے سوسر نے بے نکاب کر دیا کیونکہ اس کا شوہر تو سعودی عرب سے کچھ عرصہ قبل ہی واپس آیا تھا اور وہ گھر میں اکیلی بہو تھی اس کے علاوہ انہوں نے اس کو بچپن سے پالا تھا کیونکہ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی اور انہوں نے اسی بیٹی کو پال پوس کر اپنے بیٹے سے بیہ دیا اور گھر کا سارا کنٹرول اسی عورت کے ہاتھ میں تھا میں بھی میں میں بھی نہیں ہوئی اس کے ساتھ کسی کی بھی خامت تو دو سال ڈائی سال کے بعد آیا ہے وہ پہلے ٹھیک تھاک تھی جب آیا ہے کچھ بھی نہیں ساری گھر بھی ایک ہی تو ہماری وہ تھی اور تو تھا کوئی نہیں کوئی بھی نہیں تھا ایک ہی تھی اسی کے پاس تھا سب کچھ گھر کی سربراہ بھی یہی تھی کسی کا کسی کا اور کا مداخلت نہیں تھی اس میں آپ نے پیار عزت سب کچھ اتنی دیئے کہ میرا خیال ہے اتنی سکی ماں باپی بھی کوئی اس کا محبت پیار نہیں دے سکتا جتنی کہ ہم نے اس کو عزت اور محبت دیتی آپ کی سکی بیٹی نہیں ہے نہیں سکی بیٹی نہیں ہے ہم نے پالی تھی کہاں سے کس نے دی تھی آپ کو یہ بیٹی میری سالی کی بیٹی تھی تو انہیں نے چھوٹے بچپا نے مجھے دی میری اپنی بیٹی نہیں تھی بیٹی بیٹے تھے تو انہیں نے بچی دی کہ یہ آپ کی بچی ہماری طرف سے یہ ہم آپ کو دیتے ہیں کہ یہ آپ کی بچی ہے جب وہ جوان ہو گی تو ہم نے پھر شادی کارلی بچے کے ساتھ آپ نے بیٹے ساتھ دیتا بچی اس وقت پھر آپ نے گھار لے گئے تھے اور انہوں نے پھر ہمیں شادی کر کے دے دی شروع ہو گیا پھر آپ لوگوں کے لئے مشکل تھا ایک دوسرے سے مرنا فون پر بات نہیں بات ہونا بند ہو گئی مشکل تھا نا جی دو مہینوں سے ہمارا کوئی رابتہ نہیں تھا خامند کی بجے سے کیونکہ وہ گھر آ گیا ہوا تھا خامند کے آنے سے پہلے بھی ہمارا رابتہ نہیں ہو رہا تھا کیوں نہیں ہو رہا تھا موبائل نہیں تھا میرے پاس اچھا گھر والوں نے موبائل لے لیا تھا ان کو شک ہو گیا تھا جی ان کو شک ہو گیا تھا کیا شک ہو گیا تھا کہ بھی میں اس سے بات کرتی ہوں اسی سے بات کرتی ہوں جی تو جب انہوں نے آپ سے موبائل لے لیا تب آپ چھوڑ دیتی اس طرح کے معاملات کو کرنا آگے بڑھا لیا تھا پھر میں نے کال کرنا چھوڑ دیا تھا پھر بات بات دو مہینے تک ہماری کوئی بات نہیں گئی پھر دوارہ کب ہوئی اس دران پھر ایک دن ہماری بات ہوئی چھیک ہے کیا بات ہوئی پھر یہ کہنے لگا کہ میں تمہارے ہوگے رہے نہیں سکتا مجھے تمہارے یاد آتی ہے پھر اسی طرح باتیں ہوتی رہی آپ نے کہا نہیں کہ میں شادی شدہ ہوں دو بچوں کی ماں ہوں میں نے کہا تھا یہ کہتا تھا میں تمہیں پہلے ہوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں تم جیسی بھی مجھے اچھی لگتی ہو جب بھی تم زند کی میں کبھی بھی کسی بھی موڑ پر میری ضرورت پڑے مجھے آواز دینا تو میں ضرور ہوں گا وہ بھی وعدے کرتا تھا کسمیں اٹھاتا تھا آپ بھی وعدے کرتی ہوں گی کسمیں اٹھاتی ہوں گی جنہیں مرنے کی قسمیں آپ پسند کرتی تھی اس کو جی میں کرتی تھی اس سے پسند ٹھیک ہے وہ آپ کو کرتا تھا جی ہاں وہ بھی کرتا تھا بہت سے یادہ چلیں یہ تو تیہ ہو گیا پھر آپ نے یہ فیصلہ کب کیا ہے کہ آپ لوگ بھاگ جائیں گے بھاگنے کا پہلے سے کوئی مروڈ نہیں تھا بس اچانک سے اچانک سے کیا آیا زین میں کیا بات ہوئی اس دن جس دن آپ نے اپنی پیٹیوں کو amenہر میں بھینکا اس دن کیا بات ہوئی اس دن سے میری شence کے ساتھ بات نہیں ہوئی تھی دو دن پہلے اس کے ساتھ میری بات ہوئی تھی کیا بات ہوئی تھی ویسی بات ہوئی تھی کہا تکتھ ہمارا راپتہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا میں نے کھا تھا میرے پاس موبائل بھی نہیں ہے اور مشکل ہوتی ہے بات نہیں ہو سکتی پس تھوڑی سے پانچ منٹ بعد ہوئی یہی بات ہوئی پر بند ہوئی اس کے بعد دو تین دن کوئی رابطہ نہیں ہوا پھر اس دن ہمارے گھر میں جھگڑا ہوا تو مجھے خصہ آیا میں نے یہی سوچا کہ میں بیٹھوں کو خود ان کی زندگی سے چلی جاؤں گی دور لے کے پھر اس رات میں خر سے نکلی ٹھیک ہے مسافر پل پہ آئی تو پھر میں نے اس کو کال کی میں نے سوکا کہ میں سب کو چھوڑ کے آگئی تو پیتا تھا نہ کہ جب ضرورت پڑے تو مجھے بلا لینا اب مجھے تمہاری ضرورت ہے ذرا اس عورت کا اقبال جرم تو دیکھی ہے شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی دوسرے مرد کے ساتھ محبت کی پتنگیں اڑانے والی اس عورت کی دیدہ دلیری تو دیکھی ہے اپنی بیٹیوں کو بے رہمی سے قتل کرنے کے بعد کس صفاقیت سے اور کتنے اتمنان سے یہ اپنے جرم کو قبول کر رہی ہے یہ بیان اس عورت نے پکڑے جانے کے فوراں بعد پولیس کو دیا اس ویڈیو میں صاف سنا اور دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ خود کہہ رہی ہے کہ اس نے اپنی بچیوں کو نہر میں پھینکا لیکن ٹیم جن میں نکاب نے جب اس عورت سے بات کی تو اس نے دو نہیں صرف ایک بچی کو نہر میں پھینکنے کا بیان دیا بدہ کوئی بھی ہو اس کا بیان چاہے تبدیل ہی کیوں نہ ہو لیکن دو بیٹیوں کو قتل کرنے کی وجہ اس عورت کا اپنی آشنا کی محبت میں انتھا ہونا تھا جس کے کہنے پر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اس کے بعد پھر یہ بتائی کہ جب آپ نہر پہ آئیں اس وقت بچیوں کو مارنے کا کیون سوچہ آپ لوگوں نے میں نے تو پہلے میرے تزین میں کچھ نہیں تھا جب وہ گاڑی نہر پہ لے کے آئے تو میں نے اسے پوچھا کہ یہاں کیوں نے تو نے گاڑی روکی تو نے گاڑی سے اترتے ہی آشا کو پھینک دیا جب اس نے آشا کو پھینکا تو پھر اس نے مجھے تھپڑ مارا دھکا مارا کہا کائنات کو پھینک اور پھر میں نے کائنات کو پھینک دیا آپ کو اپنی بیٹی کی محبت نظر نہیں آئی اس کی سسکیاں سنائی نہیں دی بلا رہی تھی وہ آپ کو بلایا تو کیا بلا رہی تھی ماما جی ماما کیسے بلا رہی تھی آواز دی اس نے دو بار ماما ماما پھر بس پھر بس پھر آپ نے اس کو پھینک دیا جی آپ کے ہاتھ نہیں کام پہ اس وقت آپ کی روح نہیں کام پہ اس وقت ماؤ سگی بیٹی تھی وہ آپ کی دونوں سگی بیٹیاں تھی جی ہاں کتنے بجے نکلیں آپ لوگ گھر سے دو بجے کتنے بجے دو بجے رات رات کے دو بجے اور اس وقت گو پندھیرے میں ہم نہر دیکھ کے آئے ہیں وہاں پر روشنی کی در سی تھی تم لوگوں کے پاس چاند کی روشنی تھی رات بالکل صاف تھی اس رات چاندنی رات تھی چاندنی رات تھی میں دکتہ اس وقت اس رات چاندنی رات کہہ رہی ہو دوب برنے کا مقام ہے آپ کے لیے وہ اماوس کی رات تھی ان بچیوں کے لیے تم لوگوں کی چاندنی رات ہوگی بھاگ جو رہی تھی آپ اس کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی تھی آپ شرم نہیں آتی ویسے آپ کو مجھے تو نظر نہیں آرہی ویسے صفاق ماں جو اپنے آشنا کی محبت میں قید ہوئی اور اس نے ننی بچیوں کو نہر میں پھینک دیا اس رات نہ تو زمین بھٹی نہ آسبان گرا جب اس شخص کی محبت میں گرفتار اس پچلان اور صفاق عورت نے اپنی ہی دو سگی بیٹیوں کو نہر بدل کر دیا جب ٹیم جنب نگاب نے صفاق شخص سے بات کی تو اس نے دل دھیلا دینے والے انکشافات کیے کہ اس طرح یہ عورت اس شخص کے پیچھے پڑ گئی اور پھر اس نے اس کے ساتھ تعلق بنا لیا سب کال آئی مس کال آئی کس کو آئی میرے نمبر پر مس کال آئی تھی میں نے کہا کہ یہ کون ہے کس سے بات کرنے چاہتے ہیں سوری رانگ نمبر تم نے سوری کر لیا انہوں نے کال کی نا آئی انہوں نے کال کی مس کال آئی نا تم نے کال بیک کیا ہاں جی تو میں نے کہا کہ سوری رانگ انہوں نے کہا کہ اس سے بات کرنے چاہتے ہیں میں نے کہا کہ سوری رانگ نمبر جائز ہو گیا میں نے کال کٹ کر دی دوسرے دن پھر مس کال آگئی ٹھیک ہے اسی کے نمبر سے ہاں جی اسی نمبر سے میں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے کہ بات بات کال کر رہے ہیں پھر وجہ کیا ہے نیوز ویسے ہی پھر ویسے بات چیز شروع ہو گئی اور بات چیز ہے انہوں نے فرنشپ کا آگاز کر دیا اس نے لڑکی نے جی اچھا تو کچھ حصہ سے بات چلتی رہی اس کے بعد میں کہا کہ کیا باتیں کرتی تھی یہ تم سے فون پہ ویسے بات ہوتی دن مبائل میں ویسے کیا ایک دوسروں کو اے بی زی سناتے تھے یا دوسروں کو کیا سناتے تھے کیا باتیں کرتے تھے تمہوں ایک ایک گھنٹا گھنٹا بات ہوتی تھے نا تمہاری جی ایک گھنٹے میں کیا باتیں کرتے تھے سال حوال پوچھ لے رہے تھے چھا خال حوال پوچھ لیا پھر بیسے ایک دو بات ہوئی کیا بات نارمل کیا کر رہے ہو کیا کام کر رہے ہو کدر ہو کال نہیں آئی میں بس ریسے بیزی اس کے علاوال کوئی بات نہیں ہوتی تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اس سے شادی کرنا چاہتے تھے پتا دو شادی شدہ وہ سر اس نے بیدل برنی بتایا رہا میں شادی شدہ میں میں نے کہا کہ تمہیں گھر میں دو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے دعوے دار اب سزا سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو بھنسانے کی کوشش کر رہے تھے اور دونوں ہی جھوٹ بول رہے تھے اس لیے ٹیم جن بے نکاب نے ان دونوں صفاق قاتلوں کو ایک دوسرے کے عام میں سامنے کر دیا انہوں نے جی ان سے جب ہماری پہلے بات ہوئی انہوں نے کہا جی کہ اس نے فون کرنا شروع کیا مجھے ایسا ہی ہے جی ہاں اس نے کیا تھا پہلے اس نے کیا تھا جی تم کیا کہتے ہو سمیس کال آئی تھی میرے نمبر پر اچھا کس نے کی تھی ان کے نمبر سمیس کال آئی تھی تم نے فون کر کے کیا کہا میں کہا جی کون ہے اور کس سے بات کرنا چاہتے ہیں کس سے بات کرنا چاہتے ہیں س物ی رانگ ڈالنگر اچھا اس نے کیا تھا نہیں کیا تھا اس نے اس نے بات کی تو میں نے کہا کان بہتا ہے کہ آپ پسا رہی ہیں اس کو اے نہیں آپ نے اس کو پسا ہے اپ نے جاہل میں نہیں اس نے کال کی پھر میں نے کہا بھی تھا کہ ہمارے نمبر پر کال نہیں کی اب الڈیوے ان کے نمبر پر کے ڈال آئی تھی کیوں کرتی تھی میس کال آپ لا ہے ان کا تمہاری کیوں کیا آپ اس کے بالنمائنی بڑھا گی؟ politique میں نے کہا آپ نے اس کو بڑھوں کیوں ہوا؟ جب آپ نے مغیر égalishaے نہیں کیا کیا تھا؟ کیسے؟ میں نے کہا ٹھلایا اگر کوئی اللہ کی ہے ٹھلا کیوں؟ بتائیں اس نے پہلے جائےat کیوں؟ پولیس کو دیئے گئے بیان میں یہ عورت اپنی دونوں بچیوں کو اپنی عاشق کی خاطر نہر میں پھینکنے کا بیان دے چکی ہے اور اب بیان دے رہی تھی کہ ایک بچی اس کے عاشق نے پھینکی اور ایک اس نے خود لیکن جو سچ اور جھوٹ کیا ہے یہ تفتیش میں سامنے آ جائے گا لیکن وجہ کوئی بھی ہو ان دو معصوم بچیوں کا کیا قصور تھا جنہیں اپنے عاشق کی خاطروں نہیں کی سگی ماں نے نہر میں پھینکنے کا ماتھا گیا اچھا بیٹیاں کس نے پھینکی جی بڑی اس نے پھینک چھوٹی میں نے آپ بتاؤ سی میں تو آتا ہے پٹرول پاپ پہ رکھا ہوں پٹرول پاپ پہ رکھا ہوں جو ان کی location تھی آپ بتائیں بی بی جی آپ جھوٹ بول رہی ہے وہ بول رہے ہیں یہ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں تو سی میں جھوٹ نہیں بول رہی ہے ہاں سچ بتا رہا ہوں جو بتا رہا ہوں سچ بتا رہا ہوں پٹرول پاپ پیکن کی location تھی ہم ہم کہ پٹرول پاپ پی آئے ہوں میں پٹرول پاپ والے انسے اس نے کال کی ہے میں کہ چلو ٹھیک ہے پٹرول پاپ پہ کوئی نہ ایک نہ دو آدمی تو ہوں گے نا پٹرول پاپ پی آئے انہیں میں نے کال میلائی ہے جو پٹرول پاپ کا چونکی دار ہے ان کے نمبر پر کال گئی ہے پچیاں کسے بھینکی اس کی پتہ نہیں سر میں مجھے ان سے پوچھا کہ ادھر عورت تھی اس نے کال کی ہے وہ کدھر گئی ہے اس نے کہا کہ وہ تو چلی گیا تو آجا ادھر اس نے کہا کہ آج وہ پٹولیم فالہ بیٹھا ہوا ہے یہ تو اگر یہ اس طرح سے کہہ رہا تو وہ کیوں مار دیں آپ نے اپنی بیٹیاں یہ میرے ساتھ تھا اس وقت یہ میرے ساتھ تھا میں نے اپنے بیٹیوں کو جان بوجھ کے لئے مارا جب اس صفاق اور بچلن عورت نے اپنی ہی سگی بیٹیوں کو اپنے آشنا کے کہنے پر نہر میں پھینک دیا تو اس کا آشنا کس طرح دھوکہ دے کر وہاں سے فرار ہوا ڈی پیو خانیوال نے حیران کون انکشفہ کمر اقبال وہ بھی اس فیر میں اس کے ساتھ شامل تھا لیکن جب پولیس وہاں پہ جب ابتدائی طور پہ پہنچی تو وہ اس کو اکیلہ چھوڑ کے وہاں سے نکل گیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے درمیان یہ چیز قائم ہوئی کہ چونکہ شادی کرنے کے لئے ضروری ہے کہ جو پہلے خاند کے جو بچے ہیں ان سے چھٹکارہ حاصل کر لیا جائے لیکن یہاں بھی یہ بات ہمیں دیکھتے ہیں کہ عشق میں وہ اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ جو اس کے اپنی سکی بیٹیاں ہیں اس کو اس نے بڑی بے رحمی سے ایک گہری نہر جو کہ دس فٹ گہری اس میں پھینک دیا اور اپنے خاند کے ساتھ اپنے عاشنہ کے ساتھ وہ فرار ہو رہی تھی یہ شخص اتنا مکار تھا کہ علاقے میں جالی عامل بن کے جادو ٹونا کرتا تھا اور علاقے کی کم عقل اور کم تانیم یافتہ عورتوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا تھا کہ ان کا شوہر کے کسی اور سے تعلقات ہیں اور اس طرح سے یہ میاں اور بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے خود ان عورتوں کو اپنے جال میں پھنساتا تھا ایسی طرح اس شخص نے اس پورے کھیل کی بھی پلائنگ کر رکھی تھی ٹیم جو میں نگاب سے بات کرتے ہیں اس کا کہنا تھا کہ اس کے موبائل کی لوکیشن نکلوا لی جائے لیکن ہم نے اس کا یہ جھوٹ بھی بے نکاب کر دیا میں نے کہاں ہوں نا میری موبائل اگر میری جیب میں ہی ہے نا جب میں رات کو ہوں میری موبائل میں جیب صحیح میری بات تو سننے تم موبائل دو نہیں تمہاری جیب میں تھا تم نے کہیوں رکھ دیا ہوگا لوکیشن میں موبائل میں رہا میری جیب میں ہی تھا نا تم نہیں نہیں جیب میں تھا جب میں آیا ہوں نا میری اس وقت کی لوکیشن چیک کر لیں کہ اگر میری روڑ سے لوکیشن ہٹی ہو تو پھر میں ذمہ وار ہوں اگر میرا موبائل میں بھائی موبائل تم نے ادھر رکھ دیا ہوگا صاحب میں نے موبائل میں نے کیوں رکھنا ہے تم لوکیشنوں کی بات کر رہے ہو آج کل کے تم آج کل کے کرمنل سب کو جانتے ہیں کہ موبائل جیدر رکھ دیں ادھر لوکیشن رہتی ہے خود جیدر مردی ہو جائیں جنرلی بتاؤ کہ جب آپ بچیاں آپ پھینک دی تم دونوں نے اس کے کہنے پہ پھینکی دی تم نے جی ہاں کیا کہا تھا اس نے یہ کہہ رہا تھا کہ مرسیاں کل پینچر ہو گئے میں پینچر رکھوا کے لاتا ہوں پھر گیا تو پھر واپس نہیں آیا اب اس نے کیا کیا تھا آپ کو بتاتے ہیں اب جو کرمنلز جو کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کئی سالوں سے پچھلے سالوں سے موبائل کی وجہ سے لوکیشن آ جاتی ہے بندے کی اس گھٹیاں انسان نے کیا کیا جب یہ پمپ پہ آیا اس کو لے کے ساتھ آگے گیا تو اسی کسی لوکیشن پہ پٹرول پمپ کی لوکیشن میں اس نے اپنا موبائل وہاں پہ چھپا دیا اور بغیر موبائل کے اس لڑکی کے ساتھ جس کے پاس کوئی موبائل نہیں تھا نہر پہ آیا بچیاں پھکوائیں اس کی اور اس کے بعد کہاں گیا جی کیا کہا اس نے واپس پینچر لگوانے واپس پینچر لگوانے چلا گیا یعنی کہ اپنا موبائل لینے کیلئے چلا گیا جب ہم نے اس سے بات کی تو یہ کہہ رہا ہے جی میرا لوکیشن نکال لیں تو لوکیشن کا مقصد ہے اب کرمنلز کیا کرتے ہیں کہ کوئی واردات کرنی ہوتی ہے اپنا موبائل کہیں اور رکھا گھے واردات کی اس جگہ سے اپنا موبائل لیا اور چلے گئے لوکیشن کبھی بھی نہیں آتی سفاک ماں جو اپنے آشنا کی محبت میں قید ہوئی اور اس نے ننی بچیوں کو نہر میں پھینک دیا یہ خدمت آ رہی تھی کہ جب یہ پھینکنے لگی تو وہ چیخ رہی تھی کہ ماما مجھے بچا لو ماما مجھے بچا لو چار وجہ نہر تھے پانچے ہیں پہلے ایشن نہرے سٹے ہیں پھر قینات فاطمہ نے سٹے ہیں میری ہزبنٹ دی مجبوری ہیں تو میں قدم اٹھایا عشق میں وہ اتنی اندی ہو چکی تھی کہ جو اس کی اپنی سکی بیٹیاں ہیں ایک گہری نہر اس میں پھینک دیا اور اپنے آشنا کے ساتھ وہ فرار ہو رہی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارن اور محبت کے دعویدار دو معصوم بیٹیوں کو قتل کرنے کے جرم سے بچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہے تھے لیکن ٹیم جرم بے نقاب ان کا سہارا جھوٹ بے نقاب کر دیا ان کے پاس ہمارے سوالوں کے کوئی جواب نہ تھے اب ذرا سنیں کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اور ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے دعویدار اپنا جرم بے نقاب ہونے پر ایک دوسرے کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں اب تم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے جان دے سکتے ہیں ہاں یہاں نامیں جواب دو مجھے نہیں سر کیا نہیں سر سن رہی ہیں آپ اس نے کیا کہا تھا آپ کو جان بھی دوں گا ہاں بھی دو گے جان اس کو اس کے لیے جان دو گے نہیں سر نہیں سر آواز آرہی ہے آپ کو اور اب آپ کو اپنی بیٹی کی آواز آرہی ہے جو کہہ رہی تھی ماما ماما آئی تھی آپ کو آواز وہ آواز نہیں سنائی دی آج اس کی یہ آواز سنائے دے رہی ہے مل گئی آپ کو خوشیاں فلمو والی اپنی حقیقی زندگی میں اپنی بھٹیاں مار کے معذرت کے ساتھ مزاق بنا لیا آپ لوگوں نے گھر کی لڑائی جھگڑوں میں بچوں کو مار دینا مقصد صرف یہ جرم اور ظلم بے نقاب کرنے کا ہے کہ ان معصوم بچیوں کا کیا قصور تھا اپنی کچھ دیر کی عیاشی کے لیے یہ لڑکا اس شادی شدہ خاتون کو اس کو بے راروی کا شکار کر رہا تھا اور یہ اپنی ڈرامائی خوشیوں کے لیے اپنا گھر برباد کر رہی ہے اپنے خواند کو اپنے والدین کو اپنے سسرالیوں کو اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کے اس شخص کے پیچھے اس نے اپنی زندگی برباد کی جو آج کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹی ہے یہ غلط ہے نقصان کس کا ہوا ان معصوم بچیوں کا خدا رہا تھوڑی عقل استعمال کریں ایسے عاشق بننے سے بہتر ہے انسان چلو بھر پانی میں ڈوب مرے اور ایسے خوشیاں لینے سے بہتر ہے کہ انسان وہ دوسرا سانس ہی نہ لے جو اپنی بیٹیوں کو قتل کر رہی ہے اس جیسے جاہل جانور کی باتوں میں آگئے جب ٹیم جنب نقاب نے مقتول بچیوں کے دادا کو اس کے آمنے سامنے کر دیا انہوں نے حیران کن انکشافات کیے کہ کس طرح دی یہ شخص علاقے میں کم عقل اور کم تعلیم بیافتہ بیویوں کے ذہنوں کو خراب کر کے ان کو اپنے ہی شہروں سے بد گمان کرتا اور پھر ان عورتوں کے ساتھ خود دوستی بنا لے تھا جادوگار ہے اس کے پاس کتابیں پڑی ہیں اس کے جو فون لیا ہے پولیسے والا نے اس میں وہ ہیں سارا کچھ رکارٹ ہے اس میں اچھا بنے ہو گئے توییت اس کے بنے ہو گئے ہم بیچ میں سارا کچھ رکارٹ کیوں کرتا تم یہ جادو لوگوں کی زندگیاں پر بات کر رہے ہو عورت کو کہتا ہے کہ آپ خامد کے فلانے عورت سے خاتلق ہیں وہ عورت ہیں نا یہ پانچ سو ہزار لے دے تھا میں کو بچا میرے خامد وقت میں کوئی چیز دے یہ ایک کام سارا کربار ہے اچھا لوگوں کی عورتوں کو تم یہ کہتے ہو آپ کے خامد کے کسی اور سے تعلقات ہیں اور پھر ان کو اپنی باتوں میں لے کے آتے ہو اور ڈوب مر رہے گا مقام ہے تمہارے لیے یہ صحیح میں نے کسی کو بھی نہیں کہا یہ جھوٹ بولے ہیں بارے جادو جھوٹ بولے گا حقیقت ہے اپنے ہی عاشق کے کہنے پر اپنی سگی دو بیٹیوں کو قتل کرنے والی یہ عورت اور یہ شخص کسی بھی معافی کے مستحق نہیں ٹیم جور میں نقاب سے بات کرتے ہوئے ڈی پیو خانے وال نے انہیں قانون کے مطابق سکھ سے سکھ سزا دلوانے کی یقین دہانی کروائے انشاءاللہ ان کو بھر سزا بھی ملے گی اور ان بچیوں کو جو قتل کرنے کی جو قتل کی سزا ہوتی ہے وہ ان دونوں کو ضرور ملے گی اور جو ہم کہتے ہیں ہم سنتے تھے کہ خون سفید ہو گیا وہ اس واقعے سے ہمیں یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ ایک خاتون جو کہ شادی شدہ ہے خوشحال فیملی سے تعلق ہے اس کا خاند بڑا اچھا روزگار کمار ہے بچیاں اس کی جو ہیں وہ بڑے اچھے گھر میں اس کی شادی ہوئی ہے اور اس نے صرف ایک عشق میں ایک مرد کے عشق میں اپنی جو سکی بیٹی ہیں ان کو نہر میں پھینک دیا اور ان کو قتل کر دیا اور خون سفید ہونے کی یہ ایک واضح مثال ہے ہمارے سامنے یہ ناظرین بلکل صحیح گا ڈی پیو صاحب نے کہ اس سے بڑی ایک خون سفید ہونے کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے جیسے ڈی پیو صاحب نے بتا دیا ایک خوشحال گھرانے میں اس کی شادی ہوئی خواند اس کا جو ہے بچ سر روزگار ہے اور گھرلو اس کو کوئی اشو نہیں تھا بیٹیاں اس کی اتنی پیاریں تھیں لیکن اس صفاق عورت میں محض اپنی جو غلط خواہشات ہیں یا اپنی دوسری شادی کے لیے اپنے پہلے خواند کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کو جان سے مار رہنا جہاں تک ٹیم جرم بے نکاب کا سوال ہے تو ہم نہ صرف اپنے اس پرگرام میں مختلف جرائم کو بے نکاب کرتے ہیں بلکہ ڈی پیو خانے وال جیسے افسران کے ساتھ مل کر ہم ان جرائم کرنے والوں کو بے نکاب کرنے کے ساتھ ان کو قانون کے مطابق صدہ دلانے بھی کوشش کرتے ہیں ہماری یہی گزارش ہے اپنے تمام ناظرین سے خدا رہا اپنی منفی سوچ کو اتنا مت پن اپنے دیں کہ حالات اس نہیج تک مہنچ دیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ ظلم اور جرم کبھی چھپتا نہیں ہے ظالم جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں ظلم کر رہا ہوں یا مجرم جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جرم کر رہا ہوں لیکن یہ دونوں مابلات چھپتے نہیں ہیں اللہ کی پکڑ جو ہے وہ ایک دن ضرور ہوتی ہے اس پکڑ سے ڈرئیے تاکہ اس طرح کے انجام سے بچا جا سکے